اگری کلچر سے تعلق رکھنے والوں کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرے نئے لوگوں کو اور یواؤں کو اس شیطر میں آنے کے لیے پریرد کرے ایسی سکراتمک سوچ کا نتیجہ ہے آپ کا پسند دیدہ کاریکرم کرشی درپن ہمارے دیش کے ویبین علاقوں میں دھان گیہوں بڑے پیمانے پر اگائے جاتے ہیں ابھی زیادہ تر کھیتوں میں گیہوں کی فصل پک کر تیار ہے اس کے علاوہ جاید مکہ کی فصل بھی 15 اپریل کے آسپاس کٹنی شروع ہو جائے گی اس کے بعد کھیتوں کو لگ بھگ ایک سے دو مہینے کا گیاپ پیریٹ بھی ملتا ہے اور پھر جولائی میں دھان کی روپائی شروع ہو جاتی ہے آپ اس بیچ کے سمائے کا بہتر استعمال کرتے ہوئے اپنے کھیتوں کی بہت تک راستائنیک اور جیوک دشا بہت حد تک سدھا سکتے ہیں اس سے آگے دھان کی فصل میں آپ کو زبردست لاب ہوگا فٹیلائزر کا پیسہ بچے گا اور ساتھ ہی مٹی بھی اپ جاؤ بنے گی بس اس کے لیے اس بیچ ڈیر دو مہینے کا استعمال آپ کو گرین مینیورنگ کے لیے کیسے کرنا ہوگا اس پر دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں دور دور تک پھیلی چٹک رنگ کی ہری بھری فصل والے کھیت لیکن یہ کیا؟ اس کھڑی فصل پر ٹریکٹر چلا کر سب کچھ مٹی میں ملائے جا رہا ہے پورے کھیت کو روندہ جا رہا ہے لیکن اس تصویر پر چونگی نہیں جناب یہ ہے گرین مینیورنگ جس سے کھیتوں کا سواست سدھارا جا رہا ہے دراصل گیہوں کی کٹائی کے بعد لگ بھگ مئی جون کے مہینے میں امومن کھیت کھالی رہتے ہیں اس بیچ اس میں کئی طرح کی نقصان دے کھر پتوار اپنا اڈڈہ جمع لیتے ہیں جو کھیتوں سے پوشک تتو چورا لیتے ہیں ساتھی کھیتی میں لگاتار اسنطولت خاد فرٹیلائزر دینے کے کارن بھی کھیتوں کا سواست ہے کافی خراب ہو جاتا ہے آگے آپ جو بھی فصل لگائیں گے اس میں آپ کو مشکل ہوگی لیکن ان تمام سمسیوں سے نپٹنے کا ایک آسان حل ہے گرین مینیورنگ یعنی ہری کھاند جس کے تحت کھیتوں میں اس کھالی ٹائم میں کچھ ایسی موٹی پتیدار فصلیں لگائی جاتی ہیں جو جلدی پنب جاتی ہیں گھرپتواروں کو بڑھنے نہیں دیتی ہیں اور خود جلد بردھی کرتی ہیں تب ڈیڑھ دو مہینے کی ان لہلاہتی فصلوں کو کھیتوں میں جتائی کر ملا دیا جاتا ہے اس سے کھیتوں کو ہریخاد مل جاتی ہے اور ان کا سواست سے سدھر جاتا ہے ابھی کا جو سمیں چل رہا ہے اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ گھنوں کی فصل لگی ہوئی ہے اور اس فصل کی کٹائی کے بعد یا مکہ کی فصل جہاں لگی ہوگی اس فصل کی کٹائی کے بعد یہ کٹائی کا کام جو ہے تقریباً پندرہ اپریل تک پورا ہو جائے گا پندرہ اپریل سے لے کر کے مد جون تک یا جولائی کے مد تک جو ہے دھان لگانے کا کام آرمب ہوگا تو یہ جو سمیں ہے جس میں آپ دھان لگانے کے پہلے کا سمیں ہے اس سمیں میں اگر آپ ہریخاد کا استعمال کرتے ہیں تو نشطی طور پر جو آپ کی بھومی ہے وہ اچھی ہوگی ہریخاد کے روپ میں کئی دلہنی فصلوں کا پریوب کیا جاتا ہے ان میں سنائی، دھینچا، لوبیا، اڑد، مونگ اور گوار جیسی فصلیں آتی ہیں ان فصلوں کی کم سمیں میں تیز بھدھی ہو جاتی ہے پتیاں بڑی، وزندار اور بہت ماترہ میں ہوتی ہیں ساتھ ہی انہیں ارورک اور پانی کی ضرورت بھی زیادہ نہیں ہوتی اس سے کم لاغت میں ہی ادھک کاربنی پداس مل جاتے ہیں دلہنی فصلوں کی جڑوں میں نائٹروزن کو واتاورن سے لے کر مٹی میں اسثر کرنے والے جیوانوں پائے جاتے ہیں جو مٹی میں یوریا کی کمی پوری کر دیتے ہیں ان کی جڑیں مٹی کے اندر جھاڑی نماروپ میں پھیلی رہتی ہیں جو اس میں بھرپور وائیو سنچار کر اسے بھر بھرا بناتی ہیں لیکن ان سبھی ہری خادوں میں ڈھینچا سب سے اہم مانا جاتا ہے یہ دوسری ہری خادوں کے بنسبت زیادہ کاربنی کمبل پیدا کرتا ہے دھینچا جو ہے وہ اس کو اگر آپ ہری خاد کے روپ میں لگاتے ہیں تو ویسے چھتر جہاں پر جل جمعہ ہوتا ہے جہاں پانی کا جمعہ ہوتا ہے یا ویسی بھومی جہاں اوسر بھومی ہے یا چھاڑی بھومی ہے ان سبھی بھومیوں کے لیے دھینچا جو ہے ایک بہت اچھی خاد ہے اور ایک بار اگر یہ اگھ جاتی ہے ایک بار اگھنا شروع ہو جاتا ہے تو لنبے سمیتک اگر آپ اس میں سچائی نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی اس کی صحت پر کوئی پرتکول پروہاو نہیں پڑتا ہے جو دوسری ہری خادے ہیں ان ہری خادوں کی تلنا میں دھینچا جو ہے ادھک کاربنک ام پیدا کرتی ہے جس کے کارن جو ہے اوسر لونیے اور چھاڑیے بھومی کو صدھار کر کے وہ فصل لگانے لائک بناتی ہے اپ جاؤ بناتی ہے کھیتوں کو اپ جاؤ بنانے کے لیے اپریل سے لے کر جولائی کے بیچ کبھی بھی سویدھا کے انسار ہری خاد کے روپ میں دھینچا کی بوائی کی جا سکتی ہے اس کے لیے پرتی ہیکٹیر پندرہ سے بیس کلو بیچ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے آپ کو پچاس سے لے کر پچپن دنوں کے اندر پچیس سے تیس ٹن پرتی ہیکٹیر ہری خاد مل جائے گی مئی میں کبھی کبھی بوندہ باندھی تو جون میں اچھی بارش ہو جاتی ہے اس لیے دھینچا کی فصل کو الگ سے سنچائی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آپ کے کھیتوں میں کھرپتوار کو بھی نہیں پنپنے دیتا ہلکی بارش کو وقت ان ہرے پودھوں کو کھیتوں میں جوڑتے ہیں تو آٹھ دس دن میں یہ سڑ جائیں گے اس سے آپ کے کھیتوں کو کل طرح کی پوشک تطو مل جائیں گے جن سے وہ زیادہ اپجاؤ ہو جائیں گے اور آپ کے کھیت کہہ اٹھیں گے واہ واہ کسان بھائی پوشک تطو کی اگر بات کریں تو جو ایک ہیکٹیئر میں نبی سے ایک سو بیس کلوگرام جو ہے نترجن کی پرابتی ہوتی ہے بارہ سے پندرہ کلوگرام جو ہے پرتی ہیکٹیئر میں فوسفورس کی پرابتی ہوتی ہے اور آٹھ سے دس کلوگرام پوٹاس کی پرابتی ہوتی دراصل ان راسائنی پوشک تطووں کے علاوہ ڈھیچا کی جڑ مٹی کو بھرو بھرا بنا کر اس کی بہتک دشا سدھارتی ہے ساتھ ہی مٹی میں موجود کئی سوکشم جیوانوں کو ان سے بھوجن بھی مل جاتا ہے جس سے اس کا جیوک سواست بھی سدھارتا ہے اگر آپ کے من میں ہڑی خات پر ہونے والے کھرچ اور اس سے ہونے والے لاب کو لے کر کسی طرح کا سندے ہو تو سنئے ایکسپرٹ کی سلا تو ان کسان بھائیوں کے لئے میرا یہ شندے ہوگا دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مٹی کی بھوتک اور سانیک سنرچنا جو ہے وہ آپ ڈھیچا لگاتے ہیں تو اس سے اچھی ہوتی ہے دوسرا ہری خات جو ہے وہ وائیو منڈل میں جو نائٹروجن ہے اس کو اسثیر کرتا ہے اور ہری خات مٹی میں گہری جرے جو ہے وہ وکسیت کرتا ہے جس کے قارن مٹی میں وائیو کا سنچار اچھا ہو جاتا ہے کسان بھائی اگر آپ ہری خات کے روپ میں ڈھیچا کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی کیٹ یا ویادھی کی آسنکہ نہیں رہتی ہے اس لئے اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ سیچائی کا جو خرچہ ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سمیں میں ہلکی بندہ باندھی ہو جاتی ہے ہری خات میں آپ ڈھیچا یا دوسری فصلوں کا پریوگ اپنے کھیتوں کی مٹی اور جلوائیو کے انوروپ کریں جیسے ورشا والے ستھانوں میں جہاں جل پریابت مادرہ میں اپلپ دھو وہاں سنائی کا اپیوگ کریں ڈھیچا کو سوکھے کی دشا والے ستھانوں میں اور سمسیہ گرست بھومی میں جیسے کشاری دشا میں اپیوگ کریں گوار کو کم ورشا والے ستھانوں میں ریتیلی کم اپ جاؤ بھومی میں لگائیں لوبیا کو اچھے جل نکاس والی کشاری مردہ میں اور مونگ اڑت کو خریف یا گرمی میں ایسی بھومی میں جہاں جل بھراب نہ ہو اپیوگ کریں اس سے ان کی پھلیوں کی اچھی اپش تو ملتی ہی ہے باقی پودھا بھی ہری خات کے رویت میں اپیوگ میں آ جاتا ہے اس طرح آپ بھی ہری خات کے استعمال سے اپنی کھیتوں کا سواستہ صدھارتے ہوئے اگلی فصل کی بمپر پیداوار لے سکتے ہیں اور جیوے کھیتی میں اپنیا قدم بڑھا سکتے ہیں تو خیتی میں تیزی سے ہو رہے بدلاو کے بارے میں آپ اسی طرح اپ ڈیٹ ہو سکتے ہیں اس کے لیے دیکھتے رہیے روز صبح ساڑھے چھے بجے کرشید درپن فلحال ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار